اہا بھائی شیوہم دوبے آیا میچ جتایا ہندوستان کو پہنچایا اول نمبر کے اوپر ایک بار پھر سے ہندوستان ایک جیتا ایک بار پھر سے افغانستان کو رایا ایک بار پھر سے مطلب اس چیز میں بھی آپ کو وہی ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو آپ سے آج سے پہلے آپ لوگ دیکھتے آئے ہو ہندوستان ایک بار پھر ہاں وی رہا افغانستان پر اور ہمارے کل ہماری عزت کا سوال ہے بھائی پاکستان کو نے تم لوگ رکھ رہا ہے کیونکہ ہندوستان نے ت ایک روایت بنائی کہ ہر سیریز کا پہلا میچ ان لوگوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے جبکہ پاکستان جے وہ تھوڑا سا یوں نرو سا جاتا ہے پہلے میچ کے اندر سا ٹٹی پونٹی نکل جاتی ہے مگر کونوں بات نہیں بھائی جی ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے کل کا میچ پاکستان بیچنے کا لیکن آج کے میچ پر بات کرتے ہیں جو کہ افغانستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو سالہ نوٹی بچے ہو رہے تم ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے ہو سبسکرائب کرتے نہیں ہو سخت گناہ ملے گا تم کو میں بتا رہا ہوں سبسکرائب کر لو پنے ملے گا آپ کو پنے پنے کس کو بولتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں بائی طویٰ جو بھی ہو سب سے پہلے تو انڈیا کی باولنگ مطلب انڈیا کی باولنگ نے یہاں پر رحمان اللہ گرباز کے رنس کو جس طریقے سے روکا بھائی چھکے مارتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے نا ان کی پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے لیکن بھائی یہ دراصل بولنگ انڈیا کیا حالکہ اے بولنگ نہیں ہے نا اس میں شمی تھے نا بومرہ تھے نا سراج تھے اس کے باوجود جس قسم سے شاندار قسم سے بیٹنگ کری ہے بولنگ کری ہے انڈیا نے بہت ہی آؤٹ کلاس خود سوچو کہ بھائی ینگسٹرز نے ہنڈرین ففٹی ایٹ کی اوپر افغانستان کو روک لیا اور ان کے سب سے بڑے سپر سٹار جو کہ ہیں رحمان اللہ گرباز ہے ان کو یہاں پر جو ہے روکا صرف انہوں نے تیس رن بنا ہے اٹھائیس گندوں میں قریب ایٹی فلس کا ان کا سٹریک ریٹ رہا ہے اور ان کو روکنا مطلب یہ تھا کہ میچ آدھا اسی وقت ہی افغانستان جیت گیا تھا افغانستان کی طرف سے آج بہت سارے نئے لڑکی دیکھنے کو ملے جن کو شاید آپ نے کھلتے ہیں جیسے کہ شیوم دوبے شیوم دوبے بھی آپ کہہ لو کہ ہاردک پندے کا ریپلیسمنٹ بن کے آ رہے کیونکہ بھائی ینگ ہیں انرجائٹنگ ہیں اور سب سے بڑی بات ان کو مہندر سنگھ دھونی کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کوچنگ ملی ہوئی ہے تو بھائی خود سوچو جو لڑکا مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ کھیل چکا ہے نا وہ انڈین ٹیم میں نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور آج انڈین ٹیم میں آنے کے بعد جو شاندار پرفیمس دکھائی ہے شیوم دوبے نے آؤٹ کلاوزے کو ہنڈرین سفٹی ایٹ کا ٹارگٹ تھا ٹارگٹ اچھا تھا ٹارگٹ برا نہیں تھا بھائی ٹی ٹوینڈی کے دکھائی نہیں دی رہو اور نہیں بولر جو ہے وہ بیٹسپن کو دیکھ سکتا ہے بس دکھے سے جو ہے گینے پھیک رہے ہیں اتنی زیادہ دھونجچائی ہوئی ہے مائنس فورڈ ڈکری کا جو ہے یہاں پر ویدر ہوا پڑا ہے تھنڈی وہ ہے جس کے عدنی محالی کے اندر میچ جو ہے وہاں پر رکھوا کہ پتہ نہیں کون سا دکھا مارا ہے بی سی سے آئی نم بائی دوئے جو بھی ہو لے میچ جو ہے یہاں پر اچھا ہوا ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو یا سیونٹین پوائنٹ ٹری میں یہاں پر انڈیا بڑے ہی آسانی سے جیت گیا سکون سے جیتا ہے اور تین وقت جب گری تھی تب لگ رہا تھا کہ شاید ہندوستان تھوڑا سا فس جائے لیکن بھائی یہ ہندوستان ہے یہ پاکستان نہیں ہے یہ لڑ برا بھی جائیں تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کام آج آپ کو ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا ہے جس طریقے سے شیوہم دوبے نے شروع سے آکر وہ جو پہلا ایک گھوٹنے کے وہ لیفٹی ہے نا ایک گھوٹنے میں بیٹھ کے جو سلوگ ایسے چھککا مارا ہے نا سلوگ چھککا ادھر اسے لگ گیا کہ بھائی یہ اس لڑکے میں کچھ ہے کومنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ what a beautiful shot that's huge six اسی ٹائم پہ کہا تھا اور پھر یہاں پر شیوہم دوبے نے یہاں سے اس طرف مارا اور اس کے بعد ایک چھککا ایسنگ کٹ کر کے بھی مارا تو بھائی اوور اور شیوہم دوبے نے بہت ہی شاندار آخر میں چھککا اور چوکا لگا کہ میچ کو فینش کیا اور بہت ہی شاندار بیٹنگی حالانکہ با فینش کر کر واپس آئے اور یہی چیز ہم بڑے بڑے کرکٹرز سے مس کرتے کہ بھائی آپ لوگ جاتے ہو میچز وغیرہ کھیلتے ہو لیکن میچز کو فینش نہیں کرتے ہو لیکن یہاں پر ٹیم انڈیا کے جتنے بھی نئے ینگ سرز آ رہے ہیں میں بولوں گا بھائی ٹیلنٹ کا پٹا رہا ہے ہندوستان کی پاس ہونا سیریس نوٹ آئی پیل کو لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ بھائی آئی پیل خال میں خالی پیسہ ملتا ہے اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آئی پ بڑھ کر ایک اور جس طریقے سے شاندار پرفرمیس دے رہے ہیں اور اچھی بات یہ کہ ان کیاں صرف آئی پیل نہیں ہوتی ہو مشتاق ایما ٹروفی رجنی ٹروفی وی جے ہزارے ٹروفی بتا نہیں کون کون سے ان کے ٹروفیز ہوتی ہے تو ٹورنمنٹ پورا سال ان کیاں چلتے ہی رہتے ہیں ان کو اسی لئے باہر جا کے لیگز وغیرہ کھیلنے کی بھی پریمیشن نہیں ہوتی کہ بھائی پہلے اپنے گھر میں کھیلو اسی لئے ان کی کرکٹ سب سے بہتر ہے باقی دنیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو دنیا کے سارے باہر لیگوں میں جاتے ہیں بہت اچھا ہے جاؤ لیگوں میں پیسہ بناو لیکن بھائی پیسہ ہے تو بی سی آئی کے پاس وہ پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال ہی کر رہا ہے اگر وہ کھلاڑیوں کی وجہ سے پیسہ کمارے تو بھائی کھلاڑیوں پر انیویسٹی کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کو ضرورت بھی نہیں ہے باہر جا کر پیسہ کمانے کی یا باہر جا کر کچھ ایسی مستیاں مستیاں کرنے کی کیونکہ ب بھائی ٹیم انڈیا اس ٹائم پہ کس لیول کے اوپر چل رہی ہے اب لوگ کہیں گے کہ افغانستان ہے بھائی افغانستان کرا دیا اب ایس سالو افغانستان کی ٹیم پھر بھی سٹرونگ تھی اب انڈیا کی ٹیم کو تٹھا کر دیکھو سوائے روحی شرما کے کونسی ایسے کریٹر تھے جس کو آپ بولو گئی کہ بھائی آج لیجنڈز کھیل رہے تھے نہ ریشب پندھ تھے نہ کیل راؤل تھے نہ ہاردک پندیا تھے نہ روید جڑیجا تھے نہ ہی سوری ک کمار یادف سے خود بتاؤ انڈیا کی آدھی نہ ہی ویرات کولی تھے انڈیا کی آدھی سے زیادہ ٹیم ہے ہی نہیں بھائی یہ بچوں والے انہوں نے آئی پیل کی ٹیم کھلائی ہوئے بھائی خود سوچو تلک ورما کھیل رہے ہیں رینکو سنگھ ہیں شیوم دوبے ہیں جیس وال ہیں اور مطلب خود سوچو کہ بھائی انڈیا کی ٹیم نے یہاں پر اپنے آدھی سے زیادہ لڑکوں کو ریش دیا ہوا ہے کہ بھائی اب ورلڈ کپ کے لیے تیاری کرنی ہے فیلال ہم ان بچوں کو چانس دے دیتے ہیں اس لیے انڈیا کی ٹیم سب سے آگے ہے حالانکہ پاکستان بھی کالیس طرح کا کوئی چکیا پہ کرنے جا رہا ہے میں نے سنا کہ وہ بھی بچوں کو چانس دیں گے لیکن بھائی وہ انڈیا کے بچے نہیں ہیں وہ آپ کو مطلب خود سوچ لو کہ بھائی بچوں کے الٹا بیس ہو جائے گی نہ ہی کھلا ہو تو بہتر ہے کیونکہ خود سوچو کہ ٹیم انڈیا جس طریقے سے شاندار طریقے سے آسٹریلیا کو ہرایا ساؤت ایفریقہ کو ہرایا ورلڈ کپ میں بڑ نہیں کر سکتے بھائی جان پاکستان کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے ہندوستان سے جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی پاکستان کو ہندوستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے لوگ میرے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مجھے کوئی عجیب و غریب زبان میں گالیاں دینے لگتے ہیں یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی اچھی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی آنی بھی نہیں چاہے گالیاں سمجھ میں لیکن جو بھی ہو یہاں پر ہندوستان کو بار بار کمپیٹ کرتے ہو پا پاکستان سے تو بھائی ہندوستان جو ہے ان کی کرکٹ بہت انچی ہے ان کے انفرسٹرکچر بہت انچ ہے ان کا پیسہ بہت انچ ہے ان کا ہر چیز ان کے سٹیڈیم سم سے بہتر ہے تو بھائی یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کبھی بھی کمپیر نہیں کیا کرو اور یہاں پر پاکستان نیوزرن کے میچ کو بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کل یہ جو میچ شروع ہونے والا ہے پاکستانی وقت کے مطابق گیارہ بچ کے دس منٹ کے اوپر یہ میچ سٹ ہاٹ ہوگا حیرت اس بات کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نیوزرن کو ہرا پائے گا حالانکہ پچھلی بار جو سیریز کیلی تھی سیریز تو ہار گیا تھا پاکستان سیریز پاکستان ہار رہا تھا اور اس سیریز میں ہمیں ملے تھے محمد رزوان الٹیمنٹ محمد رزوان یاد ہوگا آپ لوگ کو بہت ہی شاندار باری کھیلی تھی محمد رزوان نے سکسٹی نائن رز کی اور پہلی دفعہ میرے خاصے ان کو دی ٹوینٹی میں اوپن کروایا گیا تھا پاکستان کی طرف سے تو کبھی کبھی پاکستان کے ایکسپیرمنٹ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور رزوان میں سے خیر شروع سے ہی ٹیلنٹ تھا کہ بھئی میں بے چھک کے مار سکتا تو میں ٹی ٹوینٹی کا بہت سے بیٹس میں ہوں لیکن پھر بھی اوورال جو ہو ہم انڈیا سے پھر بھی اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے بس یہی امیت کر سکتے کل کا میچ جو وہ اچھے سے پاکستان کھیلے جیتنے کی گوشش کریں اور کوشش کریں کہ بھئی اپنی ناک جانا وہ تھوڑی سی بچاک کریں کیونکہ خود سوچو جتنے برے حال چل رہے ہیں پاکستان کے لگتا نہیں ہے کہ بھئی ان کا کچھ ہونے والا ہے خود سوچو جس قسم کی انہیں یہ لوگ کھیل رہے ہیں پاکستان والے اللہ کرے پاکستان جیتے اب یہاں پر جو ہے دوسری ایک بڑی بات نکل کے آ رہی ہے کہ رزوان اور حفیظ صاحب میں لڑائی ہو گئی ہے مطلب رزوان جو ہے وہ اوپننگ پوزیشن سے نیچے آ رہے ہیں تو بھائی حفیظ صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھ گئی کہ بھ پھر نمبر چار پر کھیلیں گے تو رزوان نے بولا بھین کے بھائیو تم لوگ میری پرفرمنس تو اٹھا کر دیکھو ایس اوپنر میں نے پیچھلی چھے میں سے آئی تنگ کو چار دفعہ جو ہے میں نے ففٹی پلس سکور کیا ہے میرا لیٹس جو رن ہے وہ نائنٹی ایٹ نوٹ آؤٹ ہے نیوزیلنڈ کے اگنس پیداری پاکستان کے سٹیڈیا میں لاہور میں میچ ہو رہا تھا وہ اور تم لوگ جو ہے میرے کو اوپننگ سلوٹ سے نیچے بھیج رہے ہو ابے سٹرائک میں یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بچوں دی ہوتی رہتی ہے نا آج رضان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو بار بار کمپیر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ خیر جو بھی ہو آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گو اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بہلے ایک اندبائے ان دیلز نہیں ہے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ